اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ دیکھیں ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہاں صرف مرد مرد پیدا ہو رہے ہیں یا عورتیں ہی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں اللہ کی حکمت تخلیق کا یہ حصہ ہے کہ ہر علاقے میں ہر برعظم میں ہر خطے میں مرد اور عورت دونوں کی تخلیق ہو پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر کچھ ایسی ضرورتیں رکھی ہیں جن کی تکمیل عورت سے ہوتی ہے اور عورتوں کے اندر کچھ ایسی مخصوص ضرورتیں رکھی ہیں جس کی تکمیل مردوں سے ہوتی ہے یہ اللہ کی حکمت تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ اس نے تمہارے میں سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لئے سکون کا دریہ بنایا ہے اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لئے سکون کا دریہ بنایا ہے اور اسی فطری ضرورت کی تکمیل کے لئے اور اسی سکون کے حصول کے لئے انتہائی شریفانہ محضب طریقہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو دیا ہے کہ آپ نکاح کریں آپ شادی کریں اور اپنی اس فطری ضرورت کی تکمیل کریں یہ ضرورت ہے یہ تقادہ ہے انسان کے فطرت میں اس کی تکمیل کے لئے اگر نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ کوئی راستہ آدمی اپناتا ہے تو وہ گناہ ہے وہ معاصیت اور فست ہے اور اگر نکاح کے دریے سے اپنی اس فطری ضرورت کی تکمیل کرتا ہے تو یہ عبادت ہے سواب ہے عجر ہے اب اسی سواب کے نیکی کے اور عبادت کے کام کو آدمی جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کے لئے سواب ہے اتنی ہی زیادہ اس کے لئے نیکیاں ہیں اتنا ہی وہ خیر کا کام کرے گا پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی اور نمازیں پڑھے گا نفل کے طور پر تو سواب ملے گا روزہ عبادت ہے رمضان کے علاوہ اور دیگر دنوں میں بھی آدمی روزہ رکھے گا تو سواب ہے ایسے ہی نکاح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انبیاء کی سنت ہے اسلام کی تعلیم ہے تو نکاح آدمی کرے گا اور زیادہ کرے گا تو اس کو زیادہ سواب ملے گا اسی لئے اس کی اجازت اسلام نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر تمہیں جو بہتر لگیں خواتین عورتیں ان سے تم شادی کرو دو کرو تین کرو چار کرو چار تک کی اجازت اسلام نے دی ہے چار تک شادیاں ایک مسلمان کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدل کی شرط لگائی ہے اگر ان بیویوں کے درمیان جنہیں شرعی طریقے سے آپ نے حاصل کیا ہے ان کے درمیان اگر آپ عدل نہیں کر سکتے انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فواہدہ تو ایک ہی پر اکتفا کرو اور ایک کے ساتھ بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے ہیں یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے اس کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتے تو پھر ایک بھی نہیں کرنا ہے من استطاع منكم الباعت فلیتزوج جو نانو نفکے کی استطاعت رکھے اس دیوازی حقوق کے ادائیگی کی استطاعت رکھے وہ شادی کرے اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ نہ کرے تو عدل کے ساتھ ایک سے زائد شادیوں کی اسلام کے اندر اجازت ہے اور بڑی عظیم حکمتیں ہیں بہت ہی اہم ترین فوائد ہیں آج ہمارے اور آپ کے یہاں چونکی ایک مائنسٹ بن گیا ہے سماج ماحول اور دوسری قوموں کے ساتھ رہتے رہتے ایک مائنسٹ بن گیا ہے ایک سے زائد شادیوں کے خلاف کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کچھ مسائل ہم دیکھتے ہیں کچھ پریشانیاں ہم دیکھتے ہیں تو اس کو آدھ شجر ممنوع سمجھ لیا گیا ہے اور دوسری شادی کے نام سے سب بھبراتے ہیں سب ڈرتے ہیں حالانکہ سب کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہاں ہوئی چلیے خواہش تو سب کی ہوتی ہے کتنے لوگ اس خواہش کو دیکھر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ خواہش اسی دل کے اندر دفن ہو جاتی ہے اور کتنے لوگ کچھ لوگ جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں جسارت دکھاتے ہیں دھارے کے خلاف لڑنے کا ان کے اندر ایک جگر گردہ ہوتا ہے وہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں ہاں ایسا ایسا رییکشن آنے والا ہے اور ہم کو اسے فیس کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے وہ حمد کر کے آگے بڑھتے ہیں اور مخالف ہواوں کا مقابلہ کرتے ہیں سسراز سے ان کی بگڑتی ہے گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں تانے بولیاں مزاک سب کچھ سہتے ہیں لیکن دھیرے 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 حالات اگرمال ہو جاتے ہیں اور آخر میں جیت اس انسان کی ہوتی ہے جس نے حقیقت میں ایک مردہ سنت کو ایسے ماحول میں زندہ کرنے جہاں حالات مخالف ہیں یہ جرت مندانہ قدم ہے آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ مائنسٹ ختم نہیں ہو رہا ہے دوسری شادی کے لیے لوگوں کے ذہن نہیں بن رہے ہیں لوگوں کی سوچ اور لوگوں کے خیالات اس طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں اور یہ دوسری شادی یا ایک سے زائد شادیاں نہ کرنے کے وجہ سے کتنے مسائل سے ہمارا سماعت جوج رہا ہے کتنے مسائل اور مشکلات سے مختلف زندگیاں گزر رہی ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے آپ اس بات کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے دیجئے کہ ایک سے زائد شادیوں کے خلاف دو ایک ذہن ہے جو ایک سوچ ہے جو ایک مانسکتہ ہے اس کی وجہ سے کتنے غلط اثرات مختلف زندگیوں پر پڑھ رہے ہیں سماعت پر پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ جو زنا یہ بدکاری یہ گناہ جو فل پھول رہا ہے جو عام ہو رہا ہے جو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے آپ تھوڑی دل کیلئے آپ سوچ یہ ایک آدمی کو اگر ایمانداری کی بنیاد پر نکاح کرنا ہو شادی کرنا ہو ایک بیوی ہے لیکن اس کے بوجود بھی کچھ مردوں کے اندر خواہشات اتنی ہوتی ہیں کہ ایک کافی نہیں ہوتی ہے یہ فطری چیز ہے اب وہ آدمی ایمانداری کی بنیاد پر کہ میری جو فطری ضرورتیں ہیں وہ جائز طریقے سے پوری ہوں اور وہ آگے بڑھتا ہے نکاح کرنے کے لئے تو آپ بتائیے کتنی مصیبتیں ہیں اس کے لئے کتنی تکلیف ہیں اس کے لئے کتنی مخالفتیں ہیں کتنے مسائل ہیں کتنے لوگوں سے اس کو لڑنا پڑتا ہے کتنے محاذوں کو توڑنا پڑتا ہے لیکن وہی شخص اگر زنا کرنا چاہے چند روپیے جیب میں رکھ کر کے گناہ کے ادھے کی طرف نکل جائے تو اس کے لئے راستہ صاف ہے اس کو کوئی روپنے والا نہیں ہے یہ وہی دور ہے جس کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ دین پر چلنا آگ کے انگارے پر چلنے کے بترادیف ہوگا باقاعدہ ایسے کہا جاتا اگر میری مائے بہلے ہیں اور سن رہی ہیں تو میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسے کہا جاتا ہے کہ جا کر کے زینہ کر لے لیکن یہ نہیں کرنا جا کر کے کہیں اپنا مو کالا کر لے وہ چلے گا وہ منظور ہے لیکن دوسری کے بارے میں سوچنا بھی نہیں اس مقام پر آ چکے ہیں ہم یہ ہمارے کیوں دوسری شادی کا اور ایک سجائد نکاح کا ہم نے بنا لیا ہے اور یہ یہاں ہے یہ مسائل ہے جو مشکلات کیوں ہیں اس لئے کہ ہم دوسری قوموں کا اثر ہم نے اپنے در قبول کر لیا ہے ہمارا معملاج تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کو دوسری قوموں پر اثر انداز ہونا چاہیے تھا اپنی فکر اپنی سوچ اپنے کلچر کے اعتبار سے دوسری قوموں کو متاثر کرنا چاہیے تھا لیکن ہم دوسری قوموں سے متاثر ہو گئے یہ جو جہیز ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ اگر غور کریں گے تجزیہ کریں گے وقت بہت کم ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی مسئیبتیں صرف اس لئے ہمارے سروں پر مسلک ہے کہ ہم نے ایک سے ضائع شادی کا دروازہ بند کیا ہوا ہے اس لئے یہ مسائب ہمارے سروں پر مڑلا رہے ہیں اور اس کی سزا کیسے کیسے لوگ بھگت رہی ہیں مختلعہ عورتیں بیوہ عورتیں تلاق شدہ عورتیں آپ کبھی ان کی زندگیوں میں جہاں کر کے دیکھئے یہاں تک کی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے یہاں تک کی اپنے گھر کا کرائیہ دینے کے لئے یہاں تک کی اپنے بچوں کی فیسدہ کرنے کے لئے انہیں غلط راستے پر جانا پڑ رہا ہے غلط کو رنگین کرنے کے لئے ہزار وں گا ملیں گے لیکن ایمان داری کے ساتھ زندگی بھر اس کا ساتھ دینے کے لئے کوئی نہیں مل رہا ہے یہ افسوس ناگ معاملہ ہے ہمارا اپنا خود پیدا کیا ہوا ہم اس مائنسٹ کو جب تک ہٹائیں نہیں ہم اس سوچ کو ختم نہیں کریں گے اور مجھے شکوہ اپنی علماء سے بھی ہے میں خود اپنے آپ بھی نیسیت کرتا ہوں یہ پہلی بار میں نے موضوع اٹھایا ہے مجھے دیا گیا تو میں کر رہا ہوں شکوہ یہ ہے کہ آپ خطبوں میں کیوں نہیں یہ موضوع اٹھاتے ہیں آپ تقریروں میں کیوں کیوں نہیں دیتے ہیں آپ کا درس حدیث آپ کا درس قرآن اس پر کیوں نہیں ہوتا ہے آپ کیوں نہیں ذہن سازی کرتے ہیں کیوں نہیں وہ شخص جو آگے بڑھ کے اور جورات کر کے اور اس نے مجھبور عورت پناہ دیا ہے کیوں نہیں اس کی حسنا آفدائی کرتے ہیں ہم گنی کر دیتا ہے میرے بھائی اللہ بینیاز کر دیتا ہے یہ روزیاں یہ رزق یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں اللہ کرتا ہے اس کا انتظام اللہ تعالی آپ کو توفیق دیتا ہے تواب کرتے ہیں دیکھئے اور دراصل مجھے بات اس اینگل سے بھی کرنا ہے کہ دوسرے لوگ ہمارا مزا کرتے ہیں تعدد ازدواز پر لے کر دوسرے لوگ ہمارا کھٹھا کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازدواز یہ اسلام کا ایجاد کردہ نہیں ہے اسلام سے پہلے بھی چلا رہا تھا اور تعدد ازدواز کے نام پر انسانیت کے پر ظلم ہو رہا تھا اسلام نے اس کو منظم کیا اسلام نے اس کے اندر جو ظلم اور زیادتی اور اس تحصال کی جو گنجائش تھی اس کو ختم کیا یہ کہ کر کہ اگر عدل نہیں کر سکتے کئی کئی پندرہ بیس کر لیتے تھے لوگ اور اس کو لٹکا کے رکھتے تھے اور کچھ لوگ کے حقوق ادا کرتے تھے اسلام نے کہا ایسا نہیں چلے گا ایک سے چار کر سکتے ہو لیکن عدل کرنا پڑے گا کسی کو لٹکا کے رکھو اس کے حقوق ادا نہ کرو اس کو سراپہ حسد بنا کے رکھو اور کسی کو نماز ہو کسی کے ساتھ محبت اور پیار افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے سر اس کو مڑا جا رہا ہے اور اسلام کو متحم کیا جا رہا ہے دوسری قوم بھی یہود یت حیسائیت بعد میں ان کے علماء نے جا کر ختم کیا اس کو لیکن پہلے تھا تمام مذہم میں تھا تمام قوموں میں تھا اور آج بھی ہے دوسرے کر اس لئے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کی تعداد کم ہے اس کی بہت ساری اجوہات ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں نقل و حرکت باہر یہ مردوں کی رہتی ہیں عورتیں گھر میں رہتی ہیں حادثات کا شکار جنگوں میں اور اس طرح کے دیگر مقامات پر مردوں کی اموات ہوتی ہیں مرد مرتے اب ظاہر سوات ہیں عورتیں جو مردوں سے زیادہ ہیں ان کے اندر بھی تو خواہشات ہیں ان کے اندر بھی تو جذبات ہیں وہ اپنے تقاض کو کہاں پھول نہ کریں گے اب اگر ہر آدمی صرف ایک ہی نکاح پر اختفاء کر لے اور ایک سے زائد شادی کے لئے آگے نہیں بڑھے گا تو وہ عورتیں جو زائد ہیں مردوں سے ان کا کیا ہوگا زائر سی بات ہے مرتا کیا نہ کرتا بدکاری کے راستے پر چل پڑے گی اور یہ ہو رہا ہے ہم نے ایک سے زائد شادی کے دروازے کو بند کیا بدکاری کا بازار گرم ہے ایسے ایسے واقعات سننے میں آئے کہ عورت بیچاری بیوہ ہے اور آدمی سے آگے کہتی ہے میری کچھ مدد کر دو میرا کاؤن کر دو میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں میری مدد کر دو میں بہت پریشان ہوں کوئی گھر میں نہیں نہیں بیوہ ہوں اس نے کہا اس ایسے میں نہیں کر سکتا یہ تو لے اور جائے میں اس ایسے نہیں دے سکتا اس کے بعد اس نے کہا حقیقت میں ہماری گیرت کے شیشے کو چکنا چور کر دینے کافی ہے ہمارے کلیجے کو شک کر دینے کافی ہے اس نے کہا بھائی مجھے وہ بھی جوان ہوگی میں اس کو بھی لے کے آتی ہوں لیکن میری یہ ضرور پھولی کر دو یہ ایک چیز جو روشنی میں آئے ایسے کتنے واقعات ہو رہے کیونکہ ہم ایسی عورتوں کو ہم نے پناہ دینے کا ایک راستہ بند کیا ہوا جو اللہ نے کھولا تھا دوسرا نکاح تیسرا نکاح چوتھا نکاح ہم نے اس کو بند کر دیا ہم فطرت سے جن کر رہے ہیں ہم اللہ کے ندام سے جن کر رہے ہیں آپ بتائیے یہاں کون سا قانون ہمارے خلاف ہے ہم تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں کر رہے ہیں افسوس کا مقام ہے اسی خواہشات جور مارتی ہیں تو کہاں جائے گا جانے سکتا اسلام نے منع کیا ان حالات میں اس کو ضرورت ہے یہ سچویشن بتاتی ہے کہ آدمی کو نکاح کی ضرورت ہے وگرنہ پھر گناہ کی طرف جائے گا معاصیت اور نافرمانی کی طرف جائے گا اور اپنے دامن کو داگدار ہوا ہے آدمی صاحبی اولاد کیسے ہوگا یہ حالات یہ مسائل یہ بتاتے ہیں کہ دوسری شادی کرنی چاہیے ایک سے ضائد نکاح کا رواد اور اس کا چلنگ ہونا چاہیے عدل آپ کر سکتے ہیں حقوق ادا کر سکتے ہیں تو کوئی چیز آپ کو روکنے والی نہیں ہے آپ آگے بڑھئے کریے اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چاہتا ہے جذبہ ہمت دھارے کے خلاف بہنے کا جوش یہ جس کے اندر پیدا ہوتا وہ کر رہے ہیں آج بھی آج بہت لوگ کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان موجود بھی یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے دھارے کے خلاف بہنے کا ٹھیک ہے آوادیں اٹھیں گی ٹھیک ہے گھر میں جھگڑا ہوگا یہ ایک اطراز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں اختلاف ہوتے ہیں اس لئے نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیو آپ دیکھئے جھگڑا کیا یہ جو جو ہوتی ہوتی کتنے جھگڑے ہوتے ہیں ایک سے جائے شادی کے میٹر سے جیدہ جو ائنٹ فیملی میں جھگڑے ہوتے ہیں بہو کا دوسرے بہو سے ساس کا بہو سے آپ بڑی رسطہ کشی رہتی ہے ساس اپنی نندوں کو لے کر ایک محاذ بنا کے رکھتی ہے اور پوچھا یہ لگائے گی کھانا یہ بنائے گی صفائی یہ کرے گی اور اس کے خلاف ہم تقریریں بھی کرتے اسلام کا نظام نہیں ہے آپ شادی ہو گئے یا بچہ لے کر کے جیم میں پیسے رکھتا اور جا کر کہیں بھی وہ اپنے جذبات اور اپنے جنسی خواہشات کی تسکین کر کے آ جاتا اور ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو شاوت پرست کوئی نہیں کہتا ہے ایک آدمی اپنی سیکریٹری کو اس کے جواب کی دھمکی دے کر کے اس کا جنسی استحصال کرتا اس کو کوئی شاوت پرست نہیں کہتا ہے موبائل کے اپ میں جا کر کے اپنی گرر فرین تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں اور دونوں اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں اس کو شاوت پرست نہیں کہتے ایک آدمی اپنے مال کے زور پر ایک عورت کے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا جنسی استحصال کرتا ہے کچھ پیسے دے کر اس کو ایک رات کی رنگینی کے لئے اس کو شاوت پرست نہیں کہتے ایک آدمی ایک مجبور ایک پریشان حورت سے نکاح کر کے اس کی تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے اس کی مالی ضرورتوں کی تکمیل اس کی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل اس کے بچوں کی پرورش اس کی پرورش ان تمام ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندے پر کر کے اس کو اپنی لکاح میں قبول کرتا اس چلافت کے ساتھ اس کو شہوت پرستی کا نام دیا جاتا ہے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے اور یہاں بدکاریوں کا بازار گرم ہے لوگ پردے کے پیچھے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں دوستوں کی مجبوریوں کا استحصال کرتے ہوئے اس کو کوئی شہوت پرستی اور اس کو کوئی غلط نہیں کہتا ہے آخر میں میں گدارش کروں گا کہ میرے بھائیو یہ ایک مردہ سنت ہے جو یقیناً اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت ایک سے زائد شادی کے لیے ذہن بنانا اور قدم آگے بنانا اور بڑھا کر کے کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے بہت سارے مسائل کا حل ہے مسلمان اگر اپنا ایک مائنسٹ بنانے کی زمانہ کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں اگر استطاعت دیا ہے تو اس عظم کے ساتھ کہ ہم کریں گے اسلام کے روشنی میں کریں گے تو انشاءاللہ اندھیرہ دور ہوگا ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا اور یہ جو مسائل اور مشکلات اس کی وجہ سے ہم جھیل رہے ہیں اس سے ہم نجات ملے گی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دور میں ایمان پیدا کرے تقوی پیدا کرے اور شریعت کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی تفقیق ادا فرمائے آمین وآکر رضاوانا الحمد اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلام ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر